اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کون اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز کراچی میں میری ٹائم کانفرنس صدر مملکت کا اپتدائی سیشن سے خطاب کہا سمندری وسائل سے ملکی مریشت کو مستحکم کر سکتے ہیں سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کہا سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روپ تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذاتی نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ آگے بڑھ گئی پندرہ فروری تک کاغذات جمع کرائی جا سکتے ہیں نامزد امیدواروں کی فہرست سولہ فروری کو جاری ہوگی جانچ پرتال سترہ سے اٹھارہ فروری تک ہوگی چوبیس فروری تک حتمی فہرست جاری ہوگی سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہوگی پی ٹی آئی پی پی نیون لیک نے امیدوار فائنل کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملی کا کیس واقعے پر جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ عدالت نے ریمارکس دیئے آٹھ فروری کا واقعہ عدلیہ پر بدنما داغ ہے جی آئی ٹی تائین کرنے حملی کے ذمہ دار کون کون ہیں جس کچہری کے لیے وکلا احتجاج کریں ڈی چوک جا رہے ہیں کچہری کامپلیکس کی پہلے ہی منظوری ہو چکی ہے منشیات براندگی کیس نون لیگی رہنمہ رانہ سنہ اللہ پر فرد جرم کے لیے چھے مارچ کی تاریخ مقرر لاہور کی انصدات منشیات عدالت نے لیگی رہنمہ کو گواہوں کے بینات کی کوپیاں فراہم کر دی صاف پانی کیس عدالت میں پیش نہ ہونے پر شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہار عویزہ کر دی گئے لاہور کی احتساب عدالت میں ریپورٹ پیش ادم حاضری پر مکنکولہ اور غیر منکولہ جائدات زبط کی جائے گی اسلام آباد میں وکلہ کے چیمبر گرائے جانے کا معاملہ اسلام آباد بار کاؤنسل کا ایف ایٹ کچہری میں احتجاج کا اعلان کچہری کے اطراف پولیس کی نفری تائینات کر دی گئی بانی ایمکی ایم نے ملکے اداروں کے خلاف اشتہار انگیز تقریر کی فاروق ستار آمیر خان اور دیگر شہریوں کو اکساتے رہے پھر کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی انصدادے دہشتگردی عدالت میں گواہ کا بیان عدالت کو بتایا کہ ایمکی ایم رہنماوں کے اکسانے پر لوگوں نے گاڑیاں جلائیں میڈیا ہاؤسز پر حملے کی ہے کے الیکٹرک کا کراچی والوں کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپے پچھے آنوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نوٹیفیکیشن جاری پچاس یونٹ والے سارفین بھی بھکتیں گے کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھاون افراد کی جان چلی گئی امواد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار دو سو چھہتر ہو گئی انسی او سی کے مطابق ایک ہزار دو سو باس سیٹھ نئے کسس ریپورٹ فیض کی شائری کا فیض کم نہ ہو سکا فیض کلام ہر دور کا اکاس ہے پڑھنے والے بے شمار انقلابی شائر کا یوم پیدائش چاہنے والے نہیں بھول سکے روز کے دارل حکومت میں ریکارڈ توڑ برف باری پارا منفی پندرہ سے نیچے چلا گیا ماسکوں نے برف کا کمبل اوڑ لیا امریکہ میں مسلسل دس روز سے برف باری جاری کئے علاقوں میں بائیس انچ تک برف پڑ گئی برطانیہ میں سردی کا پچیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ساٹھ سال میں پہلی بار دریائے ٹیمز بھی جنگ گیا بھارتی کسانوں کے احتجاج کو اسی روز مکمل ذرائع قوانین کے خلاف تحریک میں مزید تیزی لانے کا اعلان دھرنے اور ریلیوں کی تعداد بڑھائی جائے گی پاکستان کا نمبر ون وکٹ کیپر بیٹس مین کون محمد حفیظ کے ٹوئٹ نے نئی بحث چھیر دی سابق کپتان سرفراز احمد نے محمد حفیظ کو آئینہ دکھایا کہا جو پاکستان کے لیے کھیلے وہ نمبر ون ہے محمد آمین نے سرفراز کے سپورٹ میں ٹوئٹ کیا لکھا آپ فخرے پاکستان ہیں آپ کے دور میں دو سال ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون رہی اور ٹی وی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے باوجود ریڈیو کی اہمیت برقرار دنیا بھر میں آج ریڈیو کا دن منایا جا رہا ہے نیوز ٹیڈیو سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فول کریں لائک کریں فیس بک انٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹی وی